اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاخدتا من لسانی یفقه قولی یا اللہ الحمدللہ وہی اللذی کلت الالسنون غایت صفت ہی وَلُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَتَوَازِعَتِ الْجَبَابِرَةُ لَحَيْبَتِهِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِقَشِيَتِهِ وَانْقَادَا كُلُ عَذِيمِن لِعَزْمَتِهِ سُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَيِّرِ الْعَازَمُ نَتِيجَةِ الْعَالَمُ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ مولانا ابل قاسم محمد اللہ صلی على محمد وعیل محمد صلی على محمد وعیل محمد اللہم صلی على محمد وعیل محمد وعالیٰ الطیبین الطاہرین الماسونين الراسقین آف علم والدین اما بعد قال اللہ تعالیٰ کی کتاب المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن لو کانا من اند غیر اللہ لوجدوہو فیہ اختلافا کسیرا آپ حضرات اپنے امام کی سلامتی کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے اور اپنی امباد کے حصال سواب کے لیے اور بانی مجلس کے امباد کے حصال سواب کے لیے امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا فرج پرہیں اللہم آؤ کن لولیکا وجد ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا زہے ساہہ وفی کل ساہہ ولیان وحافظہ وغاہدان وناصرہ ودلیلان وعنا حتی تسکنہو اردکا تواب مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے آپ سے بلا و مسیبت کو دور فرمائے آپ میں جب بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے جب بے اولاد ہیں ان کے اولاد کو پھروان چڑھائے آپ سب کو اللہ وآلہ 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 آپ سب کی امواد کو اہل بیت کا مہمان قرار دے خصوصاً بانی مجلس کی امواد کو اہل بیت کا مہمان قرار دے ان کے رسک میں برکت عطا فرمائے ان کی بلاوں کو دور فرمائے میری ماں بہنیں جو حاجت لے کے آئیں صدقے میں زینب کبرا کے ان کی دعاوں کو مستجاب فرمائے ان کی گودوں کو ہرا بھرا رکھے ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ جن مومنین نے مجھ سے دعا کی کہا ہے خصوصاً ہمارے سجاد صاحب کے اور جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو خدا اسی لحمے میں صحت کاملہ و شفیہ عادلہ عطا فرمائے اور ہمارے مقدوم صاحب کی عمر میں ضعفہ فرمائے ان کو صحت کاملہ و شفیہ عادلہ عطا فرمائے میرے عزیز دوستو ہماری آپ کی یہ گفتگو جو کل باقی چھوڑ گیا تھا اس کا کچھ حصہ عرض کرتا ہوں اور وہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں حدیع سماعت کی تھی سورہ نساء کی آیت ہے اور اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے تم قرآن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے تدبر کیوں نہیں کرتے تفکر نہیں تدبر تفکر چھوٹی چیز میں ہوتا ہے تدبر بڑی چیز میں ہوتا ہے تفکر اس شے پہ ہوتا ہے جس میں منزل پر پہنچ جائے تدبر اس میں ہوتا ہے جس کی منزل نہ مل سکے جس کی انتہاں نہ مل سکے قرآن میں تفکر نہیں ہے قرآن میں تدبر ہے آل محمد میں بھی تفکر نہیں ہے آل محمد میں تدبر ہے یہ نہیں سوچ سکتے کہ قرآن کب سے ہے اور کب تک رہے گا یہ نہیں سوچ سکتے کہ قرآن کی اہمیت کہ قرآن کو کس نے بنایا ہے یہ نہیں سوچ سکتے کہ قرآن میں اور کیا ہے قرآن میں یہ سوچ سکتے ہو یہ رکھ سکتے ہو تدبر کہ اس کو نازل کرنے والا بھی غائب ہے اس کے سبات بھی لا رعب ہیں اس کے اندر صرف غیبی غیب ہے اور جو اس کو جانتا ہے اس کے علم بھی غائب ہے اور جو اس کا جاننے والا ہے وہ بھی غائب ہے وہ بھی غائب ہے لہذا میرے سرکار کا اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے لوگ کانا من اند غیر اللہ کیا تدبر کرے اللہ یہ تدبر کرو کہ اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتے اس میں اختلاف ہوتے اس میں بسم اللہ کی بے سے لے کر وہ انناس کے سین تک کہیں بھی اختلاف نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جتنا علم قدیم ہی ہوتا جاتا ہے علم جدید آ کر اس کی جگہ لے لیتا ہے لیکن قرآن کتنا ہی قدیم کیوں نہ ہو کوئی اس کی جگہ لینے والا نہیں ہے اس میں تدبر تم کیوں نہیں کرتے یہ کل بھی قرآن تھا آج بھی قرآن ہے کل بھی قرآن رہے گا نہ اس کا حکم صرف کل کے لیے تھا نہ اس کا حکم صرف آج کے لیے ہے نہ اس کا حکم صرف آئندہ کے لیے ہے بلکہ اس کا حکم تو حتمی ہے جب سے ہے تب سے ہے جب تک رہے گا جب تک رہے گا اس کی دنیا میں بھی ضرورت ہے اس کی آخرت میں بھی ضرورت ہے اس کی جنت میں بھی ضرورت ہے کوئی اس کا ہمپلہ تو لاؤ اس کے ساتھ یہی ہو کہ اس کی دنیا میں بھی ضرورت ہو اس کی آخرت میں بھی ضرورت ہو اس کی جنت میں بھی ضرورت ہو کوئی ایسا امام ہے دنیا کا کہ جس کی ہر جگہ ضرورت پوری کرے بتاؤ یا قرآن کی دنیا میں بھی ضرورت ہے کل بھی ضرورت ہے قیامت میں بھی ضرورت ہوگی قرآن شباعت کرے گا اور جنت میں بھی ضرورت ہوگی ایسا تو امام ہو جو یہ کہے یہاں بھی مدد کروں گا قیامت میں بھی مدد کروں گا جنت میں بھی مدد کروں گا میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا یہاں بھی مدد ہے وہاں بھی مدد ہے اس لیے ہمارا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے اللہ مہلی اللہ الرحمہ اس کی میں آپ کو ایک علمی نظریہ بتا رہا ہوں اس نے کہا جہاں پر بھی قرآن میں افعال اللہ کی طرف سے شروع ہوتے ہیں ایک فعل تو انسان کی طرف شروع ہوتا ہے نا جو افعال قرآن میں اللہ کی طرف سے حکم ہیں جو احکام اللہ کی طرف سے شروع ہو رہے ہیں ان کے لیے ماضی حال استقبال نہیں ہیں یہ اللہ محلی مشتہد جو تھا اس کا فتوہ ہے اس کا لکھا ہوا ہے کہ جو افعال خدا کی طرف سے شروع ہیں اس میں ماضی حال استقبال نہیں ہیں بلکہ ہر وقت ہیں وہ ہر وقت ہیں اور اس کی دلیل میں کیا لاتا وہ کہتا جیسے یخلقو یخلقو خلق کرنا خلق کرنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو یخلقو کا معنی ہے خلق کرتا تھا خلق کرتا ہے خلق کرتا رہے گا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مزارے آیا ہے تو اس لیے کنٹینیو سٹینس ہو گیا استمرار ہو گیا بلکہ یخلقو کا معنی یہ ہے کہ جو خلقت ہے وہ جاری رہے گی جاری رہے گی یخلقوں کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ کل بھی جاری تھی آج بھی جاری ہے کل بھی جاری رہے گی اس لیے اللہ وحیلی نے کہا قدہ نے قرآن میں اہل بیت کے بارے میں لکھا ہے یرید اللہ یرید اللہ لیو زبا انکم الرشتہ حلال بیت تم سے رشت کو دور رکھا ہے اس کا معنی یہ کہ کل بھی اللہ نے رکھا تھا آج بھی اللہ نے رکھا ہے اور کل بھی اللہ رکھے گا کل بھی اس نے رکھا تھا آج بھی اس نے رکھا ہے کل بھی وہ رہے گا وہ کہتا ہے کہ ٹینس میں جو زمان ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس فعل کو اللہ اختیار کر لے اور اس کی دلیل اس نے یہ دی کہ یخلقوں کو یردوں کو یمددوں جیسے خلق کرنا رزق دینا مدد کرنا یہ اللہ کے فعل ہیں تو وہ کل بھی اس کے فعل تھے آج بھی اس کے فعل ہیں اس میں ماضی مزارے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس نے کہا جس نے جس کے لئے اللہ نے اپنے فعل کو ظاہر کیا ہے کہ میں کرتا ہوں اور وہ کہا اہلِ بیت سے رزق کا ارادہ اس نے کیا ہے تو نہ اس میں ماضی ہے نہ اس میں حال ہے نہ اس میں استقبال ہے بلکہ یہ ہر زمانے میں ایسا ہی تھا جیسے زمانے نزول میں تھا جیسا اُس زمانے میں تھا اور اس کی دلیل آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جیسا اُس زمانے میں تھا ویسا ہی آج ہے آپ بتائیے آپ قرآن پڑھتے ہو ہر روز پڑھتے ہو اللہ تعفیق دے قرآن کی آیت ہے اليوم اکملت اللہ کم دینکم اليوم اکملت اللہ کم دینکم آج کے دن دین تمام ہوا ہے تو آج ہوا ہے کیا آپ ابھی پڑھ لیجئے قرآن لکھاؤں گا اليوم اکملت اللہ کم دینکم مانا ماضی مظاہر حال استقبال اس کے لیے ہیں جہاں پہ بشر کام کریں اللہ کے فعل میں ہمیشہ استمرار ہے جیسے غدیر میں استمرار ہے ایسے ہی طہارت میں بھی استمرار ہے تیسری بات یہ کہ جیسے یہ کہا لوکان من اند غیر اللہ اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا قرآن جو میں نے آپ کی قدمت میں آئے پڑھئے تو اس میں اختلاف ہوتا آپ چھوکے قرآن میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا آپ دیکھئے چار کتابیں ہیں آسمانی تورات انجیل زبور اور قرآن ہے نا لیکن تین کتابوں میں اختلاف ہے جو تینوں کتابیں ہیں اس میں اختلاف ہے اور اگر اختلاف نہیں ہے تو بتائیے ایک کو دوسرا قتل کیوں کرتا ہے اختلاف اختلاف کس لیے ہے کہ تینوں کتابیں اللہ کی ہونے کے باوجود بھی غیر اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو کتاب غیر اللہ کے ہاتھ میں چلی جائے اس میں اختلاف ہوتا ہے اس لیے اللہ نے بتا دیا قرآن کو غیر اللہ کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں ہے قرآن کو تو محمد کے سینے پر نازل کیا ہے سمجھ میں آئے کیوں پیغمبر کے سینے پر اتا رہا ہے ورنہ یہ قرآن کو خدا نبی کے ہاتھ میں بھی دے سکتا تھا جب موسیٰ کو کوہتور پر بلا کے دے سکتا ہے عیسیٰ کے ہاتھ میں دے سکتا ہے دعوت کے ہاتھ میں دے سکتا ہے تو نبی کے بھی تو ہاتھ تھے نبی کو دے دیتا ہاتھ میں کہا نہیں نہیں تیرے ہاتھ بھی نہیں لگنے دیا ہے میں نے تیرے قلب کے اندر اتا رہا ہے بتا رہا ہے جس میں محمد تک کا ہاتھ شریک نہیں ہے اس میں امت کا ہاتھ کہاں سے آ جائے گا اس میں کہاں آ جائے گا اب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں فلانے قرآن کو جمع کیا فلانے قرآن کو لکھا اور تم کیا لکھوں گے خدا نے محمد کے قلب پر لکھا ہے اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے اس میں کوئی ساتھ ہی نہیں ہے نبی کے قلب میں دو چیزیں رکھی ہیں خدا نے اللہ نے ایک نے تو قرآن کو رکھا ہے ایک علی کی محبت کو رکھا ہے قرآن بھی نبی کے قلب میں ہے علی کی محبت بھی نبی کے قلب میں ہے اتارنے والا کون ہے کاماسوم ہے رکھنے والا کون ہے کاماسوم ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اب ہے کیا چیز اختلاف بنتا کہاں سے اختلاف اس میں بنتا ہے کہ وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا وہ ہوتا ہے میں نہیں ہوتا اللہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں سب کچھ جانتا ہے نا پروردگار ہمارا آپ کا لہذا میرے سرکار اللہ نے کہا سب کچھ جانتا ہوں والا رد بن والا یابسن اللہ فی کتاب مبین میں نے اس کتاب مبین میں سب کچھ رکھ دیا جب کتاب میں سب کچھ رکھ دیا اور اس کو محمد کے سینے میں وطار دیا تو وہ سب کچھ جانے گا نا سب کچھ جانے گا نا آپ کہیں پی ایڈی کی کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے سب کچھ لکھا وہ موجود ہے اور اس کتاب کو کسی نے حفظ کر لیا ہو تو وہ سب کچھ آگیا نا خدا نے قرآن میں بتایا والا رتمن والا یابسن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشکو ہر ترکو میں نے کتاب میں رکھا ہے قرآن میں رکھا ہے قرآن کو محمد کے سینے میں رکھا ہے تو مانا جتنا علم ہے کائنات میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب قرآن میں ہیں اور قرآن محمد کے سینے میں اب اگر محمد علم کا دعویٰ کرے علم کا دعویٰ کرے تو مانا اس میں کوئی اشتباقی بات نہیں ہے کیونکہ سارا علم اس میں ہے وہ سینے میں اس لئے قدا نے کہا اب تم پیچھان لو جو محمد جیسا علم کا دعویٰ کرے اس کو ماننا اس میں اختلاف نہیں ہوگا دنیا کے چار امام چاروں میں اختلاف یہاں پر بارہ امام باروں میں اتحاد کہا کیوں اتحاد ہے کیوں اختلاف ہے سب نے کہا وہ غیر اللہ کے ہیں اور یہ بارہ کے بارہ اللہ کے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے اس میں اختلاف نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا اختلاف نہیں ہے اس میں سرکار اب ہمارے ہم کیوں اختلاف ہے دیکھئے علم غیب کے معاملے میں کہ قرآن غیب ہے اور نبی کے سینے میں تو جیسا نبی کے سینے میں ویسا ہی اس کے وارث کی بھی سینے میں تو اس کے پاس بھی غیب ہے اب میں آپ کو غیب کی کولیٹی بتاتا ہوں غیب کہتے ہیں نہیں جاننے کو دیکھئے اگر غیب ہے اللہ کے پاس اور ہے اور کسی کو نہیں دے رہا تو اس کا فائدہ ابھی ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہو اور وہ کسی کو نہیں دے تو اس کا فائدہ رکھنے والے وہ کیا کہتے ہیں کنجوس کہتے ہیں نا اتنا مال دبا رکھا دے وہی نہیں کسی کو اتنے بنگلے خالی رکھ رکھے کسی کو دیتا ہی نہیں اتنا سامان ہے کسی کو دیتا ہی نہیں منہ رکھ کے نہ دینا کنجوس کہلاتا ہے تو اس نے کہا عالم الغیب والشہادہ میں تو غیب رکھتا ہوں اس کا شاہد ہوں فلای اُسر اور غیب میں غیب کو کسی کو نہیں دیتا پہلے انکار کیا کہ کوئی غیب لے ہی نہیں سکتا اللہ من ارتضاء میں تو اسے دیتا ہوں جو مرتضاء ہوں میں تو اسے دیتا ہوں جو مرتضاء ہوں اب آپ بتائیے کسی کے نام کے ساتھ علی مرتضاء لگتا ہے کسی کو مرتضاء کہا ہے قرآن نے اور قرآن نے کیا کہا اس کو دیتا ہوں بدا نے کہا جو مرتضاء ہو دین بھی مرتضاء لمن ارتضاء علی بھی مرتضاء ولایب بھی مرتضاء اب آپ بتائیے کسی دے گا کہ اسے دوں گا تو جیسا نبی کو دیا ایسا مرتضاء کو دیا ہے ورنہ بتائیے غیب کس کو دیا کون بندہ ہے اللہ جس کو اللہ نے غیب دیا کس کو غیب دیا غیب کا جو اعلان کیا ہے وہ ایک پیغمبر نے کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں اور وہ بھی بڑا تھوڑا سا کہا ہے کہ انہی اقلوں کو لکم انتید کہیات تیر فنفق فیئے بیکون تیرم بیزن اللہ اور میں جو اس کو جو تمہارے گھر میں رکھا ہے اسے بھی جانتا ہوں اور جو تم کھاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں یہ عیسیٰ نے اعلان کیا ہے تو یہ تو تھوڑی سی بات ہے نا اس نے کہا میں سب غیب دے دیتا ہوں یہ اس کی بے نیازی دیکھو غیب دے کے پھر بھی اللہ اللہ رہا اور علی علی رہا اگر نہیں دیتا تو مسئلہ تھا اس لئے میرے سرکار اس نے ایسے غیب رکھنے والے بنائے آپ انبیاء کے معاملے میں دیکھ جائیں ایک نبی دوسرے نبی کی شریعت میں اختلاف ہے ہے نا چونکہ اس کا اختلاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے ہیں نہیں وہ اللہ کے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں علم کم تھا آج علم زیادہ ہے اور بھی آپ کا علم بڑھا دیا اور بھی بڑھا دیا آپ کا علم اور بڑھا دیا پہلے کبھی بھی اپنے بھائی کی تصویر آپ موبائل میں دیکھتے تھے امریکہ کی تصویر یہاں دیکھتے تھے ایک منٹ میں آپ کو بھائی کی تصویر انیس گھنٹے والے کو نظر آ جاتی ہے نا یہ اللہ نے بڑھایا ہے کہ بڑھنے دو بڑھنے دو بڑھنے دو پھر بھی جن کو میں نے غیب دیا ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہوئی نہیں سکتے تم تصویر لاسکتے ہو وجود کو نہیں لاسکتے تصویر لاسکتے ہو وجود کو نہیں لاسکتے مہدی جو آئے گا نا وہ تصویر نہیں وجود کو لے کے آئے گا مولا سلامت مولا سلامت باروہ جو آئے گا وہ تصویر نہیں لائے گا ونہا پھر اس کے علمیں اور ان کے علمیں فرق کیا ہوگا وہ تو وجود کو لائے گا تو آپ کہیں یہ پوسیبل ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ سے انیس گھنٹے میں ایک منٹ میں وجود کو لے آئے کوئی ایسی تاریخ ہے اللہ نے اس لیے آصف نے برخیہ کو بھیج دیا اور برخیہ کو بھیج کر کہا سلمان سے کہا اس سے تخت مانگوالے اور سلمان نے کیا کہا ایکم یا کیا نی بیار شاہ کون ہے جو تختیں بلکیس لے آئے لے آئے نا سرکار وہ جو تخت ہے اسے سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے شیشے کا تھا اندر شیشے تھے محلوں میں اندر تھا اس تک کوئی جا نہیں سکتا تھا آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے یہاں سے لے جاؤ ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے ٹوٹتا ہے نا ہلتا ہے چلتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ہم تو لاتو دیں گے لیکن ٹوٹنا پھوٹنا تمہارا ہے ہمیں کچھ نہیں جانتے کہا نہیں نہیں لے کے آؤ وہ ایسا لے کے آیا کہ مٹی اس میں جمع نہیں اور مٹی میں سے اس کو نکالا اللہ حافظ مٹی میں سے نکالا اور مٹی نہیں جنگ سکی اور بلقیس نے یہ دیکھ کے کہا یہ تو وہی ہے جس میں میں بیٹھی تھی وہ جس سفر کو مہینوں میں تائے کر کے چکی اسے ایک منٹ میں کھچ کے پھیک دیا اللہ بتانا چاہ رہا ہے عاصف نے برکیا کے پاس تھوڑا سا علم تھا تھوڑا سا علم تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے تخت بلقیس کو وجودی منگوا دیا اب جو بھاروہ آئے گا نا اس کے پاس کل قرآن کا علم ہوگا یہ سب یہ سب آپ کے لئے کیا جا رہا ہے جب بھاروہ آئے گا تب آپ مجھ گھبراؤ کہیں بھی چلے جاؤ کہیں بھی تفن ہو جاؤ کہیں بھی مر جاؤ کہیں بھی رہو وہ بلائے گا نا تو جیسے عاصف نے برکیا تخت کو لے آ سکتا ہے ایسے مہدی اپنے شیعوں کو بھی لے آئے گا کھیچ کے یہ بھی لے آئے گا کھیچ کے اشارہ کرے گا ایسے آ جائیں گے آپ کے کیسے آگے بتاؤ بلکیس کا تخت کیسے آیا بھی عاصف نے برکیا کون سی طاقت تھی جو آ گیا آ گیا نہیں آ گیا اس کا قرآن نے کہا اس کا تھوڑا سا علم تھا تھوڑا سا علم تھا ہوایجاز کو بڑھنے دیا جانے دو چلنے دو جمعو جد تیارہ آ رہا ہے ڈبل منزل تیارہ بنا لیا سات سو آدمی بنا کے اڑھا رہا ہے بیٹھے آرام سے اتر رہے ہیں ڈرے نہ کہ اب مہدی کا کیا ہوگا وہ بھی تیارہ بیٹھ کے چلے گا بھارما آئے گا تو وہ بھی تیارہ بیٹھ کے چلے گا کون ساہم امام زمانہ کی بھی شید بوکنگ ہے اور ٹکٹ لکھ کے لگ لیا ہے امام کے پاس ٹکٹ بوک ہے پہلے سے ایڈوانز میں ٹکن میں ہمارے مولویوں کی طرح کہ وہ اللہ میں حضرات جائے ہیں اور ہوای جاز کے ٹکٹ پہلے سے رکھتے ہیں اور بنوا کے بھئی ہمیں جہالے میں کہیں دفکلٹی نہ ہو جائے تو لہذا امام زمانہ میں ٹکٹ پہلے سے ریزورٹ کرتے ہیں نہیں نہیں بابا اسی بات نہیں ہے اللہ نے بتا دیا تیاروں میں بیٹھنے والے اور ہیں اور ہوا پہ چلنے والے اور ہیں آپ بتائیے اس کو کہاں پہ ڈھونڈا جائے اللہ نے سلیمان کو کہا جاؤ یہ سب مہدی کے پتر سمجھانے کے لئے باتیں ہیں کہا جہاں ہوں تاکہ ہوا پہ چلو تین کلومیٹر لمبا تین کلومیٹر چوڑا سلیمان کا تک تھا ہوا پہ چلتا تھا نہیں چلتا تھا جو محمد کے پسینے سے بنا ہو وہ بغیر ڈیزل کے تین کلومیٹر لمبا جہاں چلا سکتا ہے تو کیا مہدی آکے ایسے نہیں چلا سکتا ہے جہاں چاہو اتار یہ سب بارویں کے لئے کہانیاں ہیں آپ بتائیے موسیٰ کا جب لشکر چلتا تھا تو پانی کہاں ہوتا تھا پانی کہاں ہوتا تھا اس لئے حکم ہے کہ جب بارویں آئے گا تو سلیمان کی بسات لے کے آئے گا اور موسیٰ کا عصا لے کے آئے گا کہا مولا یہ کیوں لارہا ہوتا کہ بتا دوں کہ یہ سب میرے لئے سکھایا گیا تھا موسیٰ عصا مار کے پانی نکالتا تھا میں جو چاہوں گا بنا لوں گا جو چاہوں گا بنا لوں گا لہٰذا میرے سرکار اختلاف ان میں ہے ہی نہیں سائنس کتنی بڑھ جا سائنس کے بڑھ جانے سے اختلاف ہوتا ہے میں نے کلرز کیا تھا کہ پچھلے آدمی جو پڑھ کے چلے گئے میڈیکل کا قانون وہ اب اختلاف میں ہے اب آگے پڑھایا جا رہا لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پچھلے آلی بتا کے چلا گیا اب مہنی کا اختلاف ہوگا کیوں کہ قانون دنیا کا دنیا سے ہے آلِ محمد کا قانون خدا سے ہے ان کا علم وہاں سے ہے یہاں پر کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی جتنا انسان بڑھ سکتا ہے بڑھ جائے مگر مہنی کے برابر نہیں ہو سکتا آپ کو کھانے میں جو چاہے مانگے کس سے مانگے ارادہ کرو کہ مل جائے گا آج اس کا نقشہ ہے مجھ سے آپ بھی بھی پوچھ لیجے آپ جو لوگ گئے شاہ کر دیں اس کی لوگ انہوں نے مجھے آ کے ایک ایک نے بتایا کہ ہم نے کہا ہم تو مچھلی کھائیں گے تھوڑی در میں سامنے مچھلی آگئی یہ جنت ہے یا کربلا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا جنت ہے یا کربلا اس نے کہا میں دودھ پیوں گا تھوڑی در میں دودھ مل گیا بتائیے ایسا ہوا نے پوچھ لیجے یہ آئے ہیں آپ کی کردیز یادرہ تمہیں خود بتایا دو منٹ میں کہا میں دودھ پیوں گا سامنے دیکھا دودھ آگیا اور کہا دینے والا بھی کھڑا ہے اور پیسے بھی نہیں لے رہا اور پیسے بھی نہیں لے رہا کہ جب حسین کے ایسا ہے تو مہدی کے کیسا ہوگا ورنہ حسین علیہ السلام تو پہلے بھی تھے نا یہ ابھی نہیں کیا ریل سل کرائی جا رہی ہے یہ جب جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو کچھ پریکٹس کرائی جاتی ہے ہم مہدی کے آنے کا معاملہ ہے تو پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ چلتے وقت مت غبرانا کہ کھانے کا کیا ہوگا کربلا بجوا کے بلا دیا پینے کا کیا ہوگا کربلا میں بتا دیا تاکہ مومن کوئی ڈھرے نہیں یہ کہے آؤ 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 مولا ہماری طاقت اور بڑھ جائے گی علی قلال محمد کے چین زندہ وار سبحان اللہ جناب فاطمہ کے نور این زندہ وار علی قلال محمد کے چین زندہ وار جناب فاطمہ کے نور این زندہ وار ہماری طاقت رہو بس وہی پکا لے گا ہر ایک میں ہر این سکتا ہزان اللہ ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ وار سبحان اللہ ہر ایک بندگی کے دیس میں سخت سے بڑا ہوتا ہے سبحان اللہ لبیت لوگ کہتے ہیں پر دل Who موسیقا لبیت یا حسین لبیت یا حسین سبحان اللہ یہ آپ کو بلایا ہے اس لیے جا رہا ہے آپ آؤ ریل سر کرو تاکہ در نکل جائے چھوٹے تیارے دیکھے اڑایا جاتا ہے کہ چلو چلو اس میں بیٹھو پائلٹ بنائے جاتے ہیں نا آپ کو پائلٹ بنائے جا رہا ہے جہاز کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے حسین کے لیے پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سے کبھی کہا پیٹرول ڈالے گا پیٹرول سے چل رہے ہو یہ پیروں میں طاقت جو اتنی دے سکتا ہے کہ 80 کلومیٹر تک چلے جاؤ وہ اتنی بھی دے سکتا ہے کہ امام زمان تک چلے جاؤ آپ نے کہا پیر والا بیمار کہاں چلے گا کہ ہم ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے گا لے کے تو آؤ ابھی لوگ گئیں کراچی سے ان سے چلا نہیں جاتے تھا جب واپس آئے تو دھوڑتے ہوئے چل رہے مانا ہے بتا یہ رہے کہ جب حسین کے لیے اتنا ہے تو مہنجی کے لیے کتنا ہوگا یہ اس کی احمد کی سلسلے ہیں جو آپ تک آ رہا ہے آپ کے لیے آ رہا ہے آپ کا مددگار ہے انشاءاللہ آپ ایک دن اس کی زیارت کرو گے اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ جو نبی کا تھا وہی مہدی کا ہوگا نہ اس میں اختلاف تھا نہ اس میں اختلاف ہوگا حالانکہ سالوں کا اختلاف ہے ساڑھے چودہ سو سال کا اختلاف ہے کہتے میری لکھائی اور ہے ان کی اور ہے میرا سونا اور ہے ان کا سونا اور ہے ابھی بتا تو دیا جو محمد کا سونا وہی علی کا سونا ہے جو محمد کا سونا وہی مہدی کا سونا ہے نہ اس کے سونے میں فرق ہے نہ اس کے رونے میں فرق ہے نہ اس کے بیٹھنے میں فرق ہے نہ اس کے بولنے میں فرق ہے جیسا ہمیں محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مہدی بھی کریں کوئی فرق ہی نہیں کیوں کہ یہ سب اللہ کے ہیں یہ سب اللہ کے ہیں تم اس میں تدبر کرو جیسے قرآن کی بڑی اور چھوٹی صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے محمد میں اور مہدی میں کوئی فرق نہیں ہے ظاہر ہے وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سب اللہ کی طرف سے ہیں اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو فرق ہوتا اسی طریقے سے آپ غیب کی بات سنیے کہ جو غیب نبی کے پاس تھا وہی مہدی کے پاس ہے جو غیب ان کے پاس تھا وہی ان کے پاس ہے میں نے کلرز کیا تھا غیب کی بات آپ کی خدمت میں اگر آپ کو میری بات ہو یاد ہو کہ بستر پہ سولایا غیب کی بات تھی مولا علی کو بستر پہ سولایا نا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ تو یہ بات تہہ ہوئی کہ علی علیہ السلام سو رہے تھے یا نفس بیچ رہے تھے یہ سو رہے تھے یا نفس بیچ رہے تھے اگر سو رہے تھے تو نفس نہیں بھیک سکتا اور اگر بیچ رہے تھے تو سو نہیں سکتے ایسا ہو نہیں سکتا نا اللہ نے کہا محمد کو ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ وہ سوتا بھی ہے لوگوں کے سامنے لیکن وہ جاگتا رہتا ہے تو جیسے علی ہے ویسے ہی محمد ہے وہ بھی سوتا بھی ہے جاگتا بھی ہے کل میں نے روایت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں کہ آبازر نے کہا دیکھو تو صحیح سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں آنکھوں بھی ہاتھ لکھ کے لیٹے تھے نبی کہا پتہ توڑا پتہ توڑا تو نبی نے آگ کھل دی کہا کیوں بتا توڑا ہے میرا امتحان لے رہا ہے کہ محمد سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں کہاں یا رسول اللہ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں کہ آبازر اگر میں نبی سو جاؤں تو تیرے عمل کو دیکھے گا دیکھے گا مولا سلامت رکھے یہی اللہ نے اب دیکھیں یہ نبی کی بات یہی اللہ نے بچہ پہ حجرت کیا علی کے ساتھ یہ بتانا چاہا کہ علی آنکھ بند کیوئے اگر علی سو جائے تو تمہارے عمل کو دیکھیں گا کون اس میں نبی کے سونے پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے نفس کو خرید لیا نبی کے سونے پہ یہ نہیں کہا لیکن علی کی سونے پہ کہا اللہ کے بندے ہیں اپنے نفس کو جان کو بھیج لیتے ہیں علی کی رضا لے لیتے ہیں اللہ کی رضا لے لیتے ہیں یہ کہا نا یہ علی کے لیے کیوں کہا اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں میری باتیں اکثر ایک سوال کی شکل میں ہوتی ہیں میرے سرکار اللہ کو علی کا نفس خریدنے کی ضرورت کیا ضرورت ہے میں کہوں کہ آپ ایک سوفا سیٹ خرید لیجئے آپ کے موزا میرے پاس گھر پہ دو پڑھیں پہلے جب موجود ہے تو خریداری کی ضرورت اور اگر آپ نے ایکسٹرا خرید بھی ہے تو لوگ آپ کہیں گے لوگ سوفا سیٹ موجود ہے ایک اور لیے چلے آ رہے ہیں موجود ہے اسی کو استعمال کرو اللہ کے پاس تو ساری طاقتیں ہیں نا پھر علی کا نفس کیوں خرید رہا ہے وہ کرے گا کیا اور وہ اس کو جسم جسمانیات کی ضرورت ہی نہیں پھر علی کا جسم کیوں خرید رہا ہے پھر علی کی جان کیوں خرید رہا ہے نہیں خرید سکتا نا ساری خوتیں اللہ کی ہیں اس کو کچھ چیز کی ضرورت ہی نہیں پھر ضرورت نہیں خریداری کی ایک بات ہے سبحان اللہ ایک بات ہے بڑی عجیب بات ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے پھر اللہ نے خریدہ تو ہے نا خریدہ تو ہے نا آپ پتہ ہے خریداری کیا ہوتی ہے آپ کے گھر میں صوفہ سیٹھ ہیں آپ کے باتے ساری چیزیں ہیں آپ کچھ بھی نہیں خرید ہوگئے لیکن اگر آپ اپنے دوست کو خوش کرنا چاہو اور اس کو گفت دینا چاہو تو کچھ خرید سکتے ہو نا خرید سکتے ہو نا اپنے دوست کے لئے گفت لے جا سکتے ہو نا خرید کے اور گفت ایسا خریدتے ہو جس سے دوست راضی ہو جائے اللہ کا دوست کون ہے کائنات میں محمد اللہ کا دوست ہے اللہ محمد کا دوست ہے اللہ نے دیکھا محمد میرا دوست ہے میں اس کو کوئی گفت تو دوں کوئی گفت تو دوں اس کو خرید کے اب گفت کیا دے گا کہ دیکھا محمد کس سے محبت کرتا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے اس لئے اللہ نے اللہ نے علی کے نفس کو مکہ میں خرید لیا اور مکہ میں خرید کے محمد کو مدینے میں آکے گفت دے دیا کہ میرے حبیب میں نے اسے مکہ میں خریدہ تھا اب میں تجھے مدینہ میں گفت دے رہا ہوں آپ کا گفت کہاں دیا قرآن کی آیت سنیے آؤ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں اب دیکھیں یہاں پر مباحلے کی آیت آپ کے اعتقاد کی دلیل ہے آپ کسی بھی مرے ہوئے مردے کو دلیل دو تو وہ جواب نہیں دے سکتا اس آیت کے پتہ جملہ کیا ہے قدہ نے قرآن میں نبی سے کہا ان سے کہو دالو اواز دو تم اپنے بچوں کو لاؤ میں اپنے بچوں کو لاؤں یہی ترجمہ ہے نا جہاں پر ابنہ کا لفظ آ جائے تو وہاں پر بیٹی بھی آ جاتی ہے آپ کو کوئی شادی میں کہے اپنے بچوں کو لے آنا تو آپ چھانٹو گئے گا بیٹی جائے گی بیٹا نہیں جائے گا بیٹی بھی تو ابنہ میں آتی ہے دیکھیں یہ قرآن کا قانون دیکھیں جہاں پر بیٹے زیادہ ہوں وہاں بیٹی ایک ہو تو ضمیر بیٹوں کی استعمال ہوتی ہے تو اللہ نے کہتو دیا تھا نا ابنانا تو نبی کے سارے بیٹے بیٹی بھی بیٹی ہیں بیٹے بھی بیٹی ہیں تو بلا تو لیا تھا ابنانا وابناکم دوسری بات یہ میرے سرکار کے تین باپ ہوتے ہیں ہمارے فقہ میں ایک تو وہ باپ جس سے پیدا ہو اس کا احترام واجب ہے اور دوسرا وہ باپ جس نے بیٹی دی ہو اور تیسرا وہ باپ جس نے علم دیا ہو ہے نا تو ظاہر ہے اس لحاظ سے بھی علی کے باپ ہیں پیغمبر جب امت بغیر بنے ہوئے بابا کہہ رہی ہے تو علی کو تو بیٹی دے کے آرٹومیٹنگ مہاں پہل اب بتائیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد آپ کا داماد آپ کے شسر ہونے کے ناتے بیٹا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے بیٹا ہے نا آپ کا اور کہتے کہتے عمر گزر جاتی ہے ساکو تو مولا نے بیٹا دیتا ہے یہ کہتے نہیں کہتے ہمارے پاس تو اللہ نے ایک بیٹا دے دیا اللہ نے کمی تھی پوری ہو گئی نہیں ساپ بیٹے داماد کو پٹاتے رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں جب ہمارا داماد بیٹا ہو سکتا ہے تو محمد کا داماد بیٹا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے نا قانون ہے نا سرکار اس لیے اس لیے ہمارے اخلاقی لحاظ سے یہ آیت کا مسئلہ ہی حل ہو گیا ابنانا وابناکم تم اپنے بیٹوں کو لائے ہم اپنے بیٹوں کو لائے علی بیٹے کے لحاظ سے بھی جا رہا پھر آگے آیت پڑھانے کے ضرورت ہی نہیں ہے بس یہی تک کافی تھا ابنانا وابناکم پیغمبر آٹومیٹک علی کو لے جاتے لیکن اللہ نے کہا نسانا ونساکم وہاں اگر ابنانا کا کہہ کے چھپ ہو جاتا خالی تو دنیا کی بیٹی یہ بیٹھی تھی تھی یاد اگر وہاں نہیں گئی تھی تو یہاں چلی جاتی سمجھ رہے ہیں نا اس لحاظ نے کہا کہ نسانا ونساکم تم اپنے نفس تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاؤں اب جب نسا کو سامنے رکھا تو آٹومیٹک نفس کو لانا پڑا آٹومیٹک نفس اس لیے کہا میرے حبیب میں نے اس لیے مکہ میں خریدا تھا کہ تُو اگر بیٹی لائے گا تو اس کا کوئی کفت ہونا چاہیے نا اس کا کوئی کفت ہونا چاہیے نا اس لیے میرا گفت دیری طرف ہے میں نے خریدا ہے محمد کو گفت دے دیا ہے اب دیکھئے مکہ میں نبی کی مثل ہے مدینہ میں نبی کا نفس ہے تو جو صفت نبی کے پاس ہوں گے قرآن کہاں ہے نفس میں ہے جو صفت نبی کے پاس ہوں گی وہی صفت مولا علی کے پاس ہوں گی اب نبی کے پاس صفتوں کا سنگیے قرآن نے پانچ غیبوں کا نام لیا ہے سورہ لقمان میں تھوڑی سی دیر مہتر توجہ رکھئے بڑی لذت آئے گی قرآن نے پانچ غیب کا نام لیا ہے قرآن میں پانچ غیبوں کا جو اللہ کی اندیت میں ہیں ایک تو علم غیب کو رکھا ہے لدن میں ہے وہ لدن الگ ہے اور ایک رکھا اندی میں کہ جو اندیت میں ہیں مثلا 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 دوں آپ کی خدمت میں کہ بعض چیز لدن میں ہیں اور بعض چیز اندیت میں ہیں میں دو لوگ کو آپ کو بتاتا ہوں لدن کا بھی بتاتا ہوں اور اندیت کے بتاتا ہوں جب مریم سے زکریہ نے پوچھا کہ یا مریم ان اللہ کے حاضر یہ کہاں سے لائی تو اس نے کہا خالت ہوا من اند اللہ میں اللہ کی اندیت سے لائیوں لدن سے نہیں اندیت اس وقت میں استعمال ہوتی ہے جب نزدیک تو ہو لیکن بساوقات جیم میں نہیں ہے آپ نے کہا پیسے ہیں ہاں میرے پاس ہیں حالانکہ بینک میں پڑھیں ہیں آپ کے پاس لیکن بینک میں پڑھیں جب چاہے گے نکال کے دے دیں گے آپ کو اختیار ہے تو اندیت کا معنی یہ ہوتا ہے جہاں پر اختیار ہو آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہیں مجھے ادھار دوگے ہاں میرے گل ہیں کہاں لاؤ دو رکھیں نا ابھی کوئی دھڑی ہے ہے میرے پار میں دے دوں گا مریم نے بتایا یہ جو مجھے فروٹ ملا ہے نا یہ لدن سے نہیں ملا ہے یہ مجھے اندیت سے ملا ہے زکریہ نے جب یہ جملہ سنا تو یہ کیا کہا کہتے پروردگار وجالی اندے کا مجھے اپنی اندیت سے بیٹا دے ولی دے اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا وجالی میں لدن کا ولی ہیں مجھے جو ولی دے رہا ہے وہ اندیت سے نہیں دے مجھے لدن سے دے تو آپ علماء نے لدن میں اور اندیت میں فرق نہیں رکھا جو کہ وقت نہیں ہے کہ اندیت کہتے ہیں جہاں پر اہاتہ ہو جس پر تسلط ہو اور لدن اس کو کہتے ہیں جو اس سے جاری ہو زکریہ نے کہا مجھے ولی اندیت سے نہیں چاہیے وہ روٹی تھی جو اندیت سے ملتی ہے مجھے ولی چاہیے تیرے لدن سے اس لیے زکریہ نے تو مانگا تھا اور پیغمبر نے مانگا نہیں توہین ہو جائے گی مانگنے پہ مانگنے پہ ملا تو کیا ملا پیغمبر سے اللہ نے کہا قول رب ادخلنی مدخلہ صدقن واخرجنی مخرجہ صدقن وجالی مل لدن کا کہہ سکتا تھا وجالی من اندے کا اپنی اندیا سے دے دے نہیں نہیں وجالی من لدن کا اپنے لدن سے دے لدن کا مانا یہ ہے جس میں تیری کرامات ہو جس سے تیری وحدانیت ثابت ہو اسے دیکھیں تجھے پہچھانے اسے مانے تجھے مانے اسے چھوڑے تجھے چھوڑے مل لدن کا مانا یہ ہے اور کیا آپ نے لدن کے مانا کیا ہے کیا لین حضیق جس پہ آہتا ہو آپ سنیے اب اندیت لدن لدن کے مانا یہ ہے کہ پورے پہ تسلط ہونا اندیت کے مانا یہ ہے جس پہ آہتا ہو اب سنیے اللہ کہہ رہا ہے علم غیب کس چیز میں آپ کو پتہ چل جائے گا علم غیب چھوٹی چیز ہے علی کے پاس تو کچھ اور بھی ہے لوگوں نے غیب میں لکھا ہوا ہے مولا علی کے پاس تو کچھ اور بھی ہے اب میں آپ کو علم غیب کی بات بتا رہا ہوں قرآن سے سورہ لقمان کی آیت ہے دیکھئے پانچ علم کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے فرمایا قدواند مننان نے قرآن میں اندساتے اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی پہلا علم کہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ اور اس کے پاس اِنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ إِلْمُ السَّاعَا لَفْزِ إِنْدِي اِنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ إِلْمُ السَّاعَا خدا کی اندیت میں ہے علم ساعہ قیامت کا علم جو اندیت میں علم ہے نا ایک قیامت کا علم وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ اور اس کی اندیت میں ہے کہ ماں کے شکم میں کیا ہے دو علم ہوئے سولے لقمان کی آیت وَيُنَزِّلُ الْغَيْسُ اور اس کی اندیت میں ہے کہ پانی کب برسے گا اور کہاں برسے گا کتنے ہوئے سرکار تین چوتہ سنیے مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَقْسِبُ غَدَامُ اس کی اندیت میں ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کھائے گا کیا کمائے گا تین چار علم ہیں مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّلْ أَرْضِ ثَمُوت اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ کل کہاں مرے گا پانچ علم ہوئے نا اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عِلْمُ السَّا خدا کے اندیت میں ہے علم اس کو علم کہا اور یہ غیب ہیں سب نے کہا زاو نہ تو خیامت کا پتا ہے نہ میں کوئی پتا ہے کہ بیوی کے شکم میں کیا ہے اور نہ یہ پتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور نہ یہ پتا ہے کہ کل کیا کھائیں گے اور نہ یہ پتا ہے کہ کل کہاں مریں گے کسی کو پتا نہیں ہے کل کہاں مریں گے یہ ہے نا اللہ کے علم ہمیں بتاتا ہوں اگر جب پتا ہی نہیں ہے تو پھر رسول اللہ نے کیوں کہا لَاُتِيَنَّ الرَّاَيْتَ غَدًا رَجُلًا کرراران کل میں علم علی کو دوں گا بتاؤ جب علم ہی نہیں ہے کل کا کسی کو تو لوگوں کو صحابہ اکرام پر سورہ لقمان کی آیت نبی کے سامنے پڑھنی چاہیے یا رسول اللہ کل کا علم تو اللہ نے کسی کو کہا ہے ہی نہیں اور تم کہہ رہو کل میں علم علی کو دوں گا کل کا جب کل کا علم ہی نہیں ہے اللہ بتانا چاہتا ہے محمد علی کا علم اور ہے ملہ کا علم اور ہے سبھانا اللہ محمد علی سبھانا اللہ گوھر کیا آپ نے آپ نے گوھر کیا کہ جب علم کل کا کسی کو ہے ہی نہیں تو نبی یہ کیوں کہہ رہا ہے کل میں علم علی کو دوں گا یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے لَا عُتِيَنَّ رَاَيْتَا قَدَنْ رَجُلَنْ قَرَارَنْ قَهْرَفَلَارَنْ جَبْتَهُ اللَّهَا لَا يَدَيْ کل میں دوں گا تو جب کل کا معلوم نہیں تو جھنٹا کیوں دے رہے ہو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم جہرک اندیت میں ہے اندیت کم ہے محمد کے پاس ہے یہ علم اور سنو دوسرا علم آپ کے آج سائنس نے تحقیق کی ہے یہ چھاڑے چودہ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں ویڈیو بنا رہے ہیں آپ یہاں یہاں سے فلم کہیں اور جا رہی ہے جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں دوسرے ہیں اب یہ اس کو مواصلاتی سیارے سے تچ کر دیا جائے تو وائس آف امریکہ میں سے دیکھ لیں اٹھنا بیٹھنا یہ تو ساڑے چودہ سال پہلے نہیں تھا نا نبی کی بات سنیے صحیح بخاری نے لکھا ہے مسلم نے لکھا ہے ماجہ نے لکھا ہے کونسی کتاب ایسی جس میں یہ نہ ہو کیا ہے ساری جنگوں کو کہتے ہیں جس میں نبی گئے ہوں اس کو کہتے ہیں غزوہ ہے نا جس میں نبی نے شرکت کیا اسے کیا کہتے ہیں غزوہ اور جس میں شرکت نہیں کیا اسے کیا کہتے ہیں سریع سریع جنگ موتہ وہ جنگ ہے جس میں نبی نے شرکت نہیں کی تھی لیکن اسے پھر بھی غزوہ کہتے ہیں کس لیے کہتے ہیں کہ نبی مدینہ میں تھے اور یہ ہمش میں ہو رہی تھی لیکن نبوت کا ہاتھا اتنا بڑا ہے کہ وہاں کا آنکھوں دے کا حال بتا رہا تھا آنکھوں دے کا حال پیغمبر بتا رہے تھے اس لیے اسے غزوہ کہتے ہیں اس میں نبی گئے نہیں گئے نہیں جیسے ہی نبی مسجد میں بیٹھے اور ممبر پہ گئے اور سلمان سے کہا آباز دو میں لوگوں سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں سب لوگ مسجد میں صبح جلدی جلدی آگئے سارے صحابہ اور بیٹھ گئے آگے جب نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ وہ کیا ہے کہ آج بڑا سخت مارکہ ہونے والا ہے کہ کیا مارکہ کہ میرا بھائی جعفر لڑے گا میرا بھائی جعفر لڑے گا کہ یسولہ کہاں لڑے گا کہ موتہ میں کہ ایسولہ آپ تو مدینہ میں بیٹھے ہو کہ یہ تمہاری آنکھ نہیں ہے محمد کی آنکھ ہے تمہاری آنکھ نہیں ہے محمد کی آنکھ ہے کہ ایسولہ دیکھو کہ کہاں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے نسول کہہ رہے ہیں سامنے نسول دیکھ رہے ہیں صاحب بیٹھے بیٹھے جعفر آئے علم اٹھایا حملہ کیا لڑائی ہوئی اب بیچے سننا ہے جیسے ادھر کیمرہ لگا ہوا ہو ادھر سن رہا ہوں ادھر کے ذریعے ادھر سے ادھر آواز منتقل ہو سکتی ہے محمد نے پہلے بتا دیا ہماری اور علی کی آوازیں ایک سے دوسرے کے برابر چلتی رہتی ہے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے کہ آیا جعفر لڑا وہ لڑا وہ علم اٹھایا وہ کرپڑا وہ ہاتھ کٹ گئے وہ دوسرا ہاتھ کٹ گیا وہ پہل پرچم گر گیا مدینہ میں بتا رہا ہیں موتہ میں جنگ ہو رہی ہے وہ دوسرے نے اٹھا لیا وہ تیسرے نے اٹھا لیا وہ چوتھے نے اٹھا لیا پرابر پرچم اٹھاتے ہوئے نقشے کو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ غیب تو اللہ کوئل ہے آپ کہاں سے بتا رہے ہیں آپ کہاں سے بتا رہے ہیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوا اور سب نے یہ کہا کہ اس جنگ کا نام ہی غزوہ رکھ دو کہ محمد جائیں نہ جائیں یہ بتا رہے تھے معصوم اسے کہتے ہیں جو جائے نہ جائے اہاتہ رکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تم کیا نہیں کر رہے ہو بتائیے یہ ہے نہیں قرآن کی آیت ہے یہ اور یہ سارا تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر بتا دی رہے تھوڑی گھر میں علی آ گئے پیغمبر چپ ہو گئے چپ ہو گئے روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں پر شاہب نے کہا آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں میں بتاؤں گا کیا وہ خود دیکھ رہے ہیں میں بتاؤں گا پیغمبر بتانا جاتے تھے جیسے علی کا سونا اور میرا سونا ایک ہے ایسے علی کا دیکھنا اور میرا دیکھنا بھی ایک ہے دیکھنا ایک ہے اور کیا آپ نے کیوں ایسا ہے کیوں ایسا ہے سارے اصحاب اور کیوں نہیں دیکھ رہے تھے یعنی کیوں دیکھ رہے تھے اس لیے ایسا ہے کہ بتا دیا علی و نبی اللہ والے ہیں جو اللہ والے ہوں ان میں اختلاف نہیں ہوتا یہ اللہ کے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں آپ بتائیے خدا جانتا ہے خدا جانتا ہے ماں کے شکم میں کیا ہے اول تو یہ فارمولا یہیں ٹوٹ گیا کہ ماں کے شکم میں کیا ہے جب سے الٹر ساؤن نکلا ہے جب سے الٹر ساؤن نکلا ہے ڈاکٹر لیے کھڑے آئیے بتایتا ہوں بیبی ہوگی صدقات آپ کیا ٹیونز ہیں آپ کیا جو ہے نا ایک بچہ ہے بتاتے تھے نہیں بتاتے تو قرآن کہنا اللہ ہی جانتا ہے کوئی دوسرے نہیں جانتا یہ تو ڈاکٹر بھی جان گیا تو سارے علماء ملکے ہیں اس پہ حاشیہ لکھنے پر اور ایک ہی حاشیہ لکھا کہ سرکار ڈاکٹر اور اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر جانتا ہے اس حد تک کہ جس میں بچے کی کنڈیشن بن جائے شکل بننے پر ڈاکٹر کے پاس علم آتا ہے دربین کے ذریعے کیمرے کے ذریعے لیکن جب نطفہ وجود میں آئے تو ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا وہ پتا اللہ کو ہوتا ہے تو کچھ دوسرا بھی دھو جی سے پتا ہو اللہ نے کہا یا مجھے پتا ہوتا ہے یا محمد الرسول اللہ کو یا علیہ اللہ کو ڈاکٹر یہاں کا جانتا ہے یہ وہاں کا بتا رہے ہیں ایک آدمی آیا مولا کا انات کے پاس اور کہنے لگا سلام علیکم کیا بات ابھی کیوں آیا ہو کہا جی سرکار میں کوئی نہیں پچھانتے میں تو آپ کا دوست ہوں میں تو تمہارا شیعہ ہوں مرتا ہوں تمہارا نام پہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ایسے دیکھ کے چھپ ہو گئے انہیں پھر کہا سرکار میں تو آپ کا شیعہ ہوں آپ مجھے بھول کے کہاں جا رہا ہو پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تیسی مرتا اس نے کہا مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں مجھے کوئی چھوڑ لے ہو آپ نے دیکھ کے کہا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے کہا مولا کیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے عالمِ ذر میں تجھے علی علی کہتے سنائی نہیں میں نے تجھے عالمِ ذر میں علی علی کہتے سنائی نہیں تو مانا آپ جو یہ اکل اکل کے بیٹھ رہے ہونا یہ امامِ ذمان دیکھ کے علاو کرتے ہیں اس کو علی علی کہتے سنا اس کو سنا اس کو آنے دو اس کو آنے دو اب آپ کے حساب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی بتاؤ حج پہ جو جاتا ہے کہتے ہو نہیں کہتے ہو کہ جس نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تب ہوئی جائے گا اب ابراہیم نے بلا تو جب بیت کے معاملے میں ایسا ہے تو اہلِ بیت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کچھ سے انکار نہیں کرتا اور پھر یہ بتاتے ہیں امام کہ ہمیں بتا ہے تمہارے شکر میں کیا ہے اب بتانے کی تو بات اور ہے بتاتا تو وہ ہے جس کے پاس علم آئے ان کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا پرایا ہے پرایا ہے اور یہ تو اتنے قریب ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو بتا دیا اپنے ماننے والوں کو بتا دیا مجھ سے ایک میرا جاننے والا ملا بچارہ بڑا اکھر مجال تھا اس نے کہا مجھے گفت سے ملانا چاہ رہا تھا کہ نے کہا آپ کو پتا ہے کیا ستا ہے بتالی جہنم میں جائیں میں نے کہا تم کو تو پتا ہے میں نے کہا مجھے پتا ہو گیا کچھ مجھے پتا ہو گیا کہ کہ یہ کیا پتا ہو گیا مجھے کچھ پتا ہو گیا جو وہ جاننا چاہتا تھا کہ نے مسئلہ کیا ہاتھ میں نے کہا آپ ناراض ہو مجھ سے کہتا آپ ناراض ہو جائیں گے میں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں آپ ناراض ہو جائیں گے کہلے میں کیوں ناراض ہوں گا بتا دیجئے میں نے کہا پکا ہوا جا ہے میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ جو ابو طالب کا دشمن ہے وہ اپنی ماں کی خات میں خیانت ہو چکی ہے اس کی ماں نے خیانت کیے جو ابو طالب کا دشمن ہے کہلے کیسے بات کر رہا ہوں میں نے کہا تم کیسے بات کر رہا ہوں جب تمہیں غیب ہو سکتا ہے تو مجھے بھی غیب ہو سکتا ہے نا یہ تو مولا ایسے کریم ہے کہ اپنے ماننے والوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو علی کو دیکھ کے مسکرہ دے وہ ماں کا ہے وہ باب کا ہے اور جو علی کو دیکھ کے نہ مسکرہ ہے نہ وہ ماں کا ہے نہ وہ باب کا ہے کسی کا نہیں ہے جو علی کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے ایسی ہی اہرا گہرا ہے ایسی ہی ہے قرآن کہنا خدا جانتا ہے محاک شکم میں کیا ہے ڈاکٹر بھی جانتا ہے جاننے کی حد ہے ڈاکٹر ایک حد تک جانتا ہے ایک منزل پہ آکے جانتا ہے خدا اور رسول اول سے جانتے ہیں کون کس کے گھر میں آئے گا کون کس کے گھر میں آئے گا اس لئے کہتے ہیں ہم تمہیں گفت دیتے ہیں تم اکڑو مد ہم نے تمہیں گفت دیا ہے ہم نے تمہاری محاکتہ حرطہ کیا ہے ہم نے طہارت کیے اس لئے زیادہ جامعہ کا جملہ ہے کہ مولا آپ کی ولایت ہمارے لئے طہارت کا باعث بنی ہے مولا ورنہ ہمارے لئے طہارت تھی نہیں یہ ان کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو طاہر رکھا انہوں نے اپنے ماننے والوں کو طاہر کر دیا یعلم محفیل ارحام اور چوتھی بات سنیے یونسل الغیس اس کو پتا ہے کہ بارش کہاں اترے گی بارش کہاں اترے گی اس کو معلوم ہے کہ کہاں بارش اترے گی اب دوسرے کو بھی تو معلوم ہو کسی کو کوئی ایسا تو ہو جو یہ بتا ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے تاکہ معلوم ہو کہ جب مخلوق کو معلوم ہے تو خدا کو بھی معلوم ہے نہیں تو فائدہ کیا اس لئے اس نے امام بنائے کہ وہ بتاتے ہیں کہ بارش کب ہوگی امام عسکری کے زمانے میں وہ آدمی آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا میں دعا کرتا ہوں پانی اترے گا آسمان سے کم کیا دعا کرو گا مسلمان وہ مسیح تھا متوقع لباسی گھبرہ گیا کہ یہ تو بڑا غضب ہو رہا ہے مسیح پانی برسا رہا ہے کہا کیا کروں کہا اس کو بلا جس کو معلوم ہے کہ پانی کہاں برسے گا پانی کہاں برسے گا ایک پیغمبر ہے خدا آپ کو اس کی زیارت کو لے جائے احواز میں دفن ہے احواز میں ایران کے شہر میں صوبے میں اس کا نام ہے دانیال اس کی قبر جب کھول گئی تھی نا تو اس میں لکھا ہوا تھا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج ہوں تو اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور وہ تنہا پیغمبر ہے جو امام زمانہ کے ساتھ آئے گا مدد کرنے کے لئے تو اس کو قسط سنیا پہ جو بخت النصر آیا تھا اس نے کوئے میں قید کرا رکھا تھا کوئے کے اندر قید کرا رکھا تھا تو پھر اس نے خواب یہ دیکھا کہ پورا سونے کا ہو گیا ہے بخت النصر بادشاہ نے تو اس نے پوچھا کہ کیا کروں محبن سے بلایا ہونے کا سرکار تم تو انسان سیٹ کے جمادات میں چلے گئے انہوں نے اس کو مار دیا کہ کسی اور سے پوچھو تو بلا گیا ہے کہ اس کو بلا گیا جس کو تُو نے کوئے میں بند کیا ہوا ہے وہ تجھے بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے بتائے گا کہ خدا کا ولی ہے جب اس مختنصر نے دستور دیا کہ اس کو نکالو کوئے سے اور نکالا گیا جس کا مظہار مولا نے بنوایا تھا احواز میں اور فرمایا منزارہ دانیال کمنزارہ علی جس نے دانیال کی زیارت کر لی اس نے علی کی زیارت کر لی آپ جایا کرو اس کی زیارت کے لی بہت بڑی زیارت ہے بہت پتھر سے بنا ہوا ہے مولا نے اپنے دور میں اس روزے کو بنوایا تھا بڑا حظیم روزہ ہے ایران جاتے ہو ایک ٹرین میں بیٹھ کے چلے جاؤ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور پھر دیکھو کیا کیا دے گا جو امام زمانہ کے عاشق ایسے ہیں تو امام کیسے ہو لہذا میرے سرکار یہ میں آرز کرتا آپ کی خدمت میں کہ وہ اس کو بھلایا اس نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ بات ہے اور تیرے ساتھ ایسا ہوگا اور تو اب مرنے والا ہے اپنے سال کی وسیعت کر لے وسیعت کر لے تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ علم دیتا ہے مرنے کا بھی کل کیا ہوگا اس کا بھی بارش کا بھی وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے تو جب دانیال کو دے سکتا ہے تو علی کو نہیں دے سکتا کیا لہذا امام عسکری سے بلا کر اس نے کہا بادشاہ نے بنی عباس کے نے مولا آپ کے جد کا دین ہے وہ اکل کے اندھے پہلے تو جیل میں ڈال لکھا ہے اب جب مسئیبت آئی تو کہہ رہا آپ کے جد کا دین ہے یہ پرانی باتیں ہیں اگر علی نہ ہو تو ہلاک ہو جائے مولا سلامت رکھے لہذا میرے سرکار بلایا اس کو کہا جاؤ امام کے سامنے کہا مولا اس کے کہنے پر بارش ہو رہی ہے امام نے کہا اس کے کہنے پر اس کے کہنے پر بارش وہ تو اللہ کے کہنے پر ہوتی ہے اس کے کہاں ہو گی انہیں کہا میں بھی کرا کر دکھاتا انہوں کا کرا اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور آسمان میں ابرایا جملے جملے برسنے لگا سیرہ امام نے کہا اس کی حقیقت بتا دوں یہاں حقیقت بتا دوں کہ اپنے ایک آدمی کو بھیج اس کے ہاتھوں کے درمیان میں جو ہڈی لگی بھی ہے اسے نکال لیں وہ گئے اس کو پکڑا ہاتھ اور ہڈی نکال لی ہڈی نکال کے کہا اس سے دفن کر دو اور اس سے کہا اب دعا کر اب دعا کر تیری مانندود پلے اب دعا کر اس نے پھر وہی ہاتھ اٹھا دی تو پانی دنی بڑا سب تیزی ہو رہو گئی تو باچھا نے کہا خلیفہ نے کہا مولا یہ کیا بات ہے کہا کہ یہ کسی نبی کی ہڈی نکال لائے اور خدا کو شرم آتی ہے کہ وہ معصوم کی ہڈی آسمان کے نیچے نیچے اس لیے اس لیے جب وہ ہڈی آفتاب کے نیچے آتی ہے تو اب رہا جاتا ہے اب رہا جاتا ہے اللہ اکبر پورے میں ہو گیا تو اس نے کہا اچھا یہ تو صحیح ہے اب آپ برسا لیجے اب آپ برسا لیجے کہاں ہم برساتے ہیں دیکھیں قرآن کی آیت ہے خدا کے علم میں بارش کا برسے گی کیسے برسے گی یہ برسا رہے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ خدا ہو رہے ہیں خدا بتانا چاہتا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اتنا بے نیاز ہے غیب کو مخلوق دے مخلوق کو غیب دے کر پھر بھی خدا خدا ہے عسکری عسکری ہے آج ان کی شہادت کا دن ہے شب شہادت امام ہے عسکری علیہ السلام کی اس لیے میں اس بات کو لائے تو امام نے کہا اچھا میں بتایا دیتا ہوں اچھا میں بتایا دیتا ہوں اچھا میں کیے دیتا ہوں کہ کیجئے امام نے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا آسمان میں آفتاب کو شرم آنے لگی کہ کائنات کا آفتاب اب یہ تو کہہ رہا ہے خدا کو علم ہے یہ تو بندہ خدا کو علم ہو گیا نا تو یہ خدا ہو گیا کیا نہیں ہوئے نا خدا نہیں ہوئے نا خدا سرکار یہ تو خدا کی بینیازی ہے امام نے ہاتھ اٹھائے اب رہانے لگا اب رہانے لگا کالی گھٹائیں چھڑ گئی لوگوں نے بھاگنا شروع کیا امام نے کہا بھاگتے کیوں بھاگتے کیوں کہ مولا پانی اتنا تید آئے گا ہم نے ایسی گھٹا دیکھی نہیں کہ جہاں میں کہوں گا وہاں آئے گا جہاں میں چاہوں گا وہاں آئے گا ہر جگہ نہیں آسکتا کہ مولا آپ زمین میں وہ آسمان میں کہ اس کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ کہاں برسانا ہے اور کہاں نہیں برسانا ہے آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں یہ علم نہیں ہے یہ غیب نہیں ہے انہوں نے کہا مولا برسائی ہے امام نے کہا گھبراو مت یہ فلان کتے میں جائے گا اس کی زمین پیاسی زیادہ ہے پہلے اسے ملے گا زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے فیصلے کر رہے ہیں یہ وہی بات ہے کہ لوگوں مجھ سے پوچھ لو میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانا ہوں یہ سب ایسا کس لئے کر رہے ہیں کہ یہ سب خدا کے ہیں اچھکنی بھی خدا کا ہے یہ وہاں برسے گا یہ وہاں برسے گا یہ وہاں برسے گا پھر کہا اب تو تیار ہو یہ یہاں برسے گا تم چلے جاؤ گھر اس کے بعد کہیں تمہا لوگوں نے کہا مولا گھر چلے جاؤ کہا گھر چلے جاؤ جب برسے گا جب سب لوگ گھر میں چلے گئے تو پھر امام نے کہا اب برس جاؤ قرآن بتا رہا ہے ہاتھ میں خدا کے ہے یہ اس کی فضیلت ہے یہ اس کی تعریف ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے ان بندوں کو دے دیتا ہے جو اللہ کے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے جو اللہ کے ہیں یہ تو اختلاف تو وہاں ہے جو اللہ ہی کے نہیں آپ کو میزان بتا دیا ہم لوگوں میں گھومتے پھر یہ جہاں اللہ کے ہیں وہ اختلاف ہی نہیں ہیں جہاں نہیں ہیں وہ غیر اللہ کے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہذا میرے سرکار یونس دلالغیس وہ جانتا ہے پانی کا بے ای اردن مازا تقصب کل کیا کھائے گا کل کیا کھائے گا تاریخ میں علی سے کسی نہیں پوچھا تھا اچھا بتاؤں میں کل کیا کھاؤں گا آپ نے فرمایا تھا کہ تو سفید چیز کھائے گا جو چامل اور دوس سے بنی ہوئی ہے کہلے میں ابھی سے مو باندھ لیتا ہوں کہ کل تمہارے خوال پر نہیں ہوگا صبح اٹھ کے جو نکلا تو جنگل کی طرف نکل گیا کہ علی کا خوال پورا نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی آدمی کھڑا تھا اس نے منت مانی تھی کہ میں کسی کو کھلاوں گا اس نے کہا جائیے سرکار میرے پاس دیکھا سامنے وہی چیز رکیس کی کہ کبھی نہیں کھاؤں گا اس نے کہا میری چیزوں کی توہین کرتا مار کے اور اسے مو کھول کے اسوں ڈال دیا بعد میں مولا نے بتایا دیکھا تو انہیں علی کی بات کو کہ کائنات تابع ہے علی کے کہ کائنات مشہور چیز سرکار اس لئے میرے سرکار کسی کو پتا نہیں کل کیا کھائے گا اور کسی کو پتا نہیں کل کہا مرے گا بتایا کسی کو بتائیے نہیں نا امام بتا رہا ہے ہم کل وہاں شہید ہوں گے بتائیے امام نے بتایا نہیں بتایا کل میں وہاں شہید ہوں گا میرا بیٹا وہاں گرے گا میرا بھائی وہاں گرے گا میرا چچا وہاں گرے گا یہ کون بتا رہا ہے یہ علم نہیں ہے کیا اور اس وقت بتانا اور بات ہے پیغمبر نے ودینے میں بتایا تھا کربلا بنے گی آباد ہوں گے وہاں گریں گے وہاں شہید ہوں گے گھر جلیں گے اسیر ہو جائیں گے بتاؤ ہے نہیں ایسا تو پھر خدا کہہ رہا ہے میرے پاس علم ہے کہ کل کہاں مرے گا ان کے پاس کیسے ہیں جواب یہ ملا یہ اللہ کے ہیں غیر اللہ کے نہیں ہیں اللہ نے اپنا علم اندیت میں رکھا ہے لدن کی اور بات ہے اندیت کی اور بات ہے کیا کروں وقت نہیں ورنہ لدن کی بات لاتا یہ لدن کی بات اور ہے اندیت کی بات اور ہے ان کو پتا ہے اس لئے کہہ رہا ہے زہر تم وہاں گروگے یہ بتاؤ کہا ہی نہیں کہا حبیب تم وہاں گروگے مسلم تم کوفے جا کے وہاں گروگے ازگر کو میں یہاں لے کے کھڑا ہوں گا اس نے کہا وہ جو امام کے ساتھ چللا تھا اس نے کہا مولا آپ کی اتنی جگہوں کو صاف کرتے کیوں جا رہے ہو شب آشور یہ جگہوں کو کیوں صاف کر رہے ہو مولا تو امام نے فرمایا یہ جو میں نے جگہیں صاف کیے یہ ایک ایک شہید کی ہے کہا مولا کب ککل کہا یہ کون سی جگہ صاف کیا آپ نے کہا یہاں پر میرا اکبر گرے گا میں نے اس لیے صاف کیے کہا مولا یہاں کیوں صاف کیے کہا یہاں میرے عباس کے شانے کٹے گئے تو پتہ ہے نا میں بتا رہا ہوں وہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے پاس میں میرے عباس کے شانے کٹے گئے کہا مولا یہاں کیا ہے کہا یہاں میں علی ایسکل کو لے کے آنگا سب علم پہلے سے ہے نا یہ کہا مولا یہاں کیا کہا یہاں حبیب گر پڑے گا ایک جگہ اس نے دیکھی کہ امام نے صاف نہیں کی تھی کہا مولا یہ تو بڑی صاف جگہ ہے کہا یہاں میں گروں گا یہاں میں گروں گا کہا یہ صاف کیوں ہے کہا اسے میری ماں نے بالوں سے صاف کیا اسے میری ماں نے بالوں سے صاف کیا ہے کہا مولا آپ کی ماں کو بھی علم ہے کہا علم ہے کہ میرا حسین یہاں ہوگے دے گا علم ہے نا سارا ان کو یہ خدا نے اپنی بینیازی کیا ان کو علم دے دیا آج آپ کو سب کو بلائیا ان کے علم ہے آخری الودائی مجلس ہے آپ دو جگہ سے ممتاز ہیں ایک تو حسین کے مجلس کے ازادار ہیں اور دوسرا عزقری کی شہادت کے ازادار ہیں ویسے ہی آپ کا استقبال امام زمان کر رہے ہیں آج تو بدرجہ اولا کریں گے کہ میرے بابا کی شہادت میں آ رہے والوں بڑا اچھا کیا تم آگے ہیں میں تو سامرہ میں اکیلا مید لیے کھڑا تھا کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا کوئی کفن دینے والا نہیں تھا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا چونکہ امام تو غیبت میں چلے گئے تھے کون جواب دے لوگ آگے کہہ رہے تھے کون جواب دے گا امام عزقری علیہ السلام نے اپنی پھپی کو منایا بنایا تھا کہ جب کوئی ہو تو تو جواب دینا تو امام کی شہادت یا حسن ابن عزقری کی یا حسین ابن علی کی شہادت ملتی ہے حسین نے بھی زینب کو بنایا تھا زینب تو جواب دینا امام عزقری نے اپنی پھپیدوں بنایا حجت حکیمہ قاتون تم پہ سلام ہو جب کوئی پوچھنے والا آئے تو جواب دینا کسی نے آکے پوچھا کہ عورت تو نہیں ہوتی تم کیسے بجواب دے رہی ہو اس بی بی نے کہا جیسے حسین نے کربلا میں زینب کو بنایا تھا ایسے عزقری نے مجھے یہاں بر بنایا ہے کہا وہ بھی شتم تھا کہ کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا یہ بھی شتم ہے کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے میرا سلام و غریب امام پر غیبت میں قسل دیا لیکن مولا فوری قسل دے دیا مولا فوری کفن پنا دیا کربلا میں سجاد کو دے نہ پانی کا انتظام ہے نہ قسل دینے کا انتظام ہے ادھر سے کھوڑوں کا انتظام ہو رہا ہے حسین کی لاش پہ دوڑیں گے سینب ماتم کرے گی آپ سب امام زمانہ کو تازیت پیش کریں کہ مولا ماف کیجئے گا میری ماں بہنوں اپنے امام سے کہو مولا ماف کیجئے گا آپ کے جتی آزاداری ایسی نہ کر سکے ہمیں ایک سال کی محلت اور دو ہم پھر ایسی آزاداری کریں ہمیں توفیق دو مولا ہم ایسا نہیں رو سکے جیسی سینب روئی تھی خدا جانتا ہے مولا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اپنے باپ کو دفن کر کے امامِ اسکری نے یہ نہیں کہا جو حسین کی لاش پہ آگے کہا 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 میرے جدا میں نہیں تھا لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری کٹی ہوئی گردل پہ سلام تمہاری خون میں بھری ہوئی ڈاڑی پہ سلام تمہارے ہاتھ کی کٹی ہوئی اگلیوں پہ سلام تمہاری لاش کو پامال ہو جانے پہ سلام تمہارے سر کو نیزے پہ چلنے پہ سلام تمہاری بہن کے تاز جانے پڑھنے پہ سلام تمہاری بچی کے گوشوارے چھننے پہ سلام تمہاری بہنوں کے خیمے جلنے پہ سلام تمہاری بہن زینب کی چادر چھلنے پہ سلام امام پہ سلام امام پہ سلام سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّبًا قَلِبِي يَنْقَلِبُونَ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ ہونے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرماؤں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ہے کہ دو فرماؤں اے میرا اللہ تجوہ سال محمد کا بانیاں نے مجلس کو صحت کاملہ اور شفاہ عادلہ عطا فرماؤں پروردگارہ ان بھائیوں کو سلامت رہ فرماؤں پروردگارہ ہمارے مقدوم صاحب کو عمر طولانی اور صحت کاملہ عطا فرماؤں پروردگارہ بار میں کو راضی فرماؤں اس کی دعاوں میں ہمیں شریک فرماؤں صلی اللہ علیکم یا صاحب